موسیقی انسان اس دنیا میں جنہ لیتا ہے اور پہلے ہی شان سے دنیا کے طور طریقے سیکھنے لگتا ہے وہ دنیا کو نیہاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں گھنے لگتا ہے بڑتی عمر کے ہر پڑھاؤ کے ساتھ وہ دنیا کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ بنا لیتا ہے اسی پڑھاؤ کے دوران اس کی سوچ اس کی بچار قائم ہونے لگتے ہیں اور وہ دنیا سے پوری طرح جڑ جاتا ہے پھر آتی ہے دنیا بھی ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سماج کے بنائے ہوئے نیہوں کا پالت کرتے ہوئے وہ کرو کے مات پر چلتا جاتا ہے ابھی سہلیت کے بطاوے کچھ نیہ بناتا ہے اور دنیا کے قیان کو بھی اپنا لیتا ہے نیکی کر گئیا بڑا فلکی جتنا بڑت کریا کرنے والا تو ہو بڑا اور رکھ جائے گا میڑا با جیمن کے چکروں میں کرموں کے تار میں انسان اولد جاتا ہے سوچتا ہے کہ وہ زندگی جی رہا ہے پس یہ والے خود نیہ میں محتقت رکھتا ہے ہر دن ایک نئی ذمہ داری ہر دن ایک نیا کرن مار پر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہے اس سے آگے ہمارے جیبن کے کوئی معنی نہیں اتنی بڑی دمیان میں کیا ہمارے مجود کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے انسان زندگی کے رہشے پر جانے بینا ایک یتر کی طرح جیتا ہے اپنے مجود کو سمجھے بینا وہ اندکار میں ہے اور چھوٹ میں جیتا ہے انسان کے پاس کئی سوالوں کا جواب نہیں تو پھر کس بینا پر وہ اپنے آپ کو وہ دھرمان کہتا ہے کون ہے جو سمندر کی گیاری جان سکتا ہے کون ہے جو زمین و آسمان کو نافذ ہوتا ہے کون جانتا ہے کتنے تارے چمکتے ہیں آسمان پر کوئی اتنی خوبصورت دنیا کیسے بنا سکتا ہے کیا آپ نے کبھی ان باتوں پر گوھر کیا کیا آپ نے اپنے خود کے جیون کو سمجھا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور اس زندگی کے بعد کہاں جائیں گے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان رہسیو کبھے آپ کے سامنے کھولے کیا آپ اپنے جان کر انجان بننے والی فطرت سے بدلنا چاہتے ہیں صحیح بدلاؤ کے لئے پہلے سچ جانا بہت ضروری ہے اور اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی خدا ہے خدا نے زمین و آسمہ کو بنایا ہمیں بنایا اور ہر اچھی چیز سے نوازہ ہے جیون کے چکر بیو سے بچنے کے لئے انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اس شرشتی کی نرمان کرتا سچے پر نشور کو جانے اور یہ بات سمجھ لے کہ صرف اس کے اور اس کے قارن ہمارا وجود ہے یہ مکتی کی طرف پہلا قدم ہوگا مکتی کیا ہے مکتی یعنی چھکایا دنیا کے چکر بیو سے برائیوں سے اندھکار سے آنے والی ملتیوں سے نرک کی آگ سے ایک وقت تھا جب لوگ ان باتوں پر دھیان دیتے تھے لیکن آج بدلتے زمانے کے ساتھ زندگی کی پھار دور میں ان لوگوں کی پراسپیتہ بدل گئی ہے لیکن یہ بدلاؤ کہ انسان اور اس کی سوچ میں آیا ہے کیونکہ واسطہ میں کچھ نہیں بدلاؤ آنکھیں بند کر کے دیکھو سمیں جیسا تھا ویسا ہی ہے زمین جیسی تھی ویسی ہی ہے اور خدا کا پیار ہمارے لیے جیسا تھا ویسا ہی ہے خدا پیار ہے زندگی ہے سچائی ہے لیکن اس دنیا میں ایک اور موجود کی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں شیطان وہ نفرت اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے اور مرتیو ہے اور اسی کے پھرائے ہوئے جار میں آج انسان تھسا ہوا ہے اور سچے خدا سے دور ہے لیکن یہ ہمارے لیے پرمیشور کی مرضی نہیں اس نے ہمیں بنایا ہے تو وہ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا بائیبل میں پرمیشور کا وائدہ ہے کہ اس کی یوجنا ہمارے لیے کشل کی ہے نا کی ہانے کی اور ہمیشہ کی طرح خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے آج سے قریب دور ہزار سال پہلے ایک شخص زردی پر جنبا اتھار کرتا مسیحہ اس اندھیلی دنیا کی روشنی خدا کا اپنا اکھلواتا پیٹا خدا نے اسے اس بھرتی پر بھیجا اور اس کے دوارہ ہم سب کو شیطان کے جال سے نکلنے کا موقع دیا وہ ایک ہی ہے جو ہمیں اس دنیا کے چکر بھی اسے برائیوں سے اور پاپوں سے آزاد کرتا ہے اس کا نام ہے ییشو مسیح پویتر آتما سے جنبا مو بہو صدا نشپاک ہوتے ہوئے بھی وہ گھروس پر چڑ گیا ایک بلیتان کے روپ میں گھروس پر اپنی جان دے کر اپنا قیمتی لہو بہا کر اس نے ہمیں شیطان کی چنگل سے ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیا پاپ کی بغار تو مرتیو ہے اس نشر دنیا سے مل کر برائیوں میں جی کر جو مرتیو ہمیں ملنی چاہیے وہ ییشو مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور اپنا انتھ کالین اور پویتر جیون ہمیں دے دیا ایک گھیٹ کے روپ میں یہی تو اتھار ہے یاد رکھے کی اتھار ایک دھیڑ ہے مفت ہے اسے پانے کے لئے ہمیں کسی کرم مار کر چلنے کی ضرورت نہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے اچھے کاموں کے کارن نہیں بلکہ ایک انوکرہ سے بشواس دوارہ بچتا ہے اسی لئے اتھار پانے کے لئے ہمیں ییشو مسیح پر بشواس ہکنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور وہ ہمیں بچا لے گا سچ سچ کہتا ہوں میں تم سے جو میلے بچنوں کو سنتا ہے اس پر چلتا ہے جو مجھ کو ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس پر مرتیوں کا کوئی عدی کار نہیں ہوگا جس طرح ییشو مسیح ہی مر کر دیسے دن ہمیشہ کے لئے جیمت وڑھیں اسی طرح وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے آئے ہے آج سمہ ہے اجاب کا مکتی کا چناؤ کا اور یہ چناؤ آپ کو کرنا ہے یا بھی کوئی نئے سیرے سے نا جنمے تو وہ پرمیشور کے راج کو نہیں دیکھ پائے گا جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے نشور ہے لیکن جو آدمہ سے جنمہ ہے وہ آدمہ ہے انتکالی ہے آج پرمیشور نے ییشو مسیح کے دورہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پر بشواس کر کے نئے سیرے سے جنمے آدمی گروہ سے کیا آج آپ اس موقع کا فائدہ اڑھانا چاہیں گے تو آج یہ پرشنہ آپ کے لئے ہوتا ہے کیا ییشو سنگ چلنا ہے کیا آپ سچے خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر زندگیوں لارنا چاہتے ہیں کیونکہ چوڑا ہے نرک کا راستہ لاکھ روز میں جاتے ہیں لیکن تم ہے زندگی کا مارک بہت کام اسے پاتے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کی کس رستے پر آپ جا رہے ہیں ییشو سنگ چلنا ہے جیون کو بدلنا ہے